اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن اس سے پہلے چار ممالک کے نام سامنے آ چکے ہیں جو کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اپنا تیارہ کہہ چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان ایف سکسٹین تیارے کو اپنا تیارہ کہے تو بے جان نہ ہوگا مگر اب پانچویں ملک کا نام بھی سامنے آ گیا ہے دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان تیاروں میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ جن کی وجہ سے اتنے زیادہ ممالک اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جبکہ انہی ممالک کے سامنے امریکی ساکتہ ایف سکسٹین اور روسی ساکتہ مگ تیاروں کی کتار حاضر ہے دوستو اس سوال کا اگر آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اصل بات کی سمجھا سکے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہی دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں کا صلح ہے مگر چین اس تیارے کو صرف اور صرف پاکستان کے حوالے کر چکا ہے اور خود اس تیارے کو استعمال نہیں کر رہا دوستو یہ بات آپ لوگوں پر اس لیے واضح کر دی ہے تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پاکستان سمیز چار ایسے ممالک ہیں جو اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے استعمال کر رہے ہیں اگر کسی بھارتی طبیعت رکھنے والے دوست کو میری بات پر یقین نہ آئے تو خود گوگل سے سرچ کر سکتا ہے جن میں میامار ایک ایسا ملک ہے جسے جی ایف سیونٹین تھنڈر اپنی خدمات سے نواز رہا ہے اس تھنڈر تیارے نے میامار کی ائر فورس میں انتہائی مقبولیت حاصل کی یہی وجہ ہے کہ میامار کے بعد آپ ملاشیا اور آزربائی جان اس تیارے کو خریدنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور بہت جالد ایک نئی ڈیل سامنے آ سکتی ہے دوستو آپ بگر مختصرن بات کی جائے کہ اس تیارے میں ایسی کیا خصوصیات ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تیارے میں استعمال ہونے والے ہارڈ ویرز چائنیز میڈ ہیں اور گزشتہ دو دائیوں سے چائنیز میڈ ہارڈ ویر کی بڑی مانگ رہی ہے دوستو اکتوبر میں پاکستان آرمی کے چیف کو چینی حکام نے بیجنگ کے دورے پر بولایا اور ایجنڈا یہ سامنے رکھا کہ چینی ملٹری ویپنز جنگی تیارے اور دوسری ہارڈ ویرز کی سیلنگ میں آپ کی مدد درکار ہے پھر چائنہ نے اپنے ایمج کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی ہارڈ ویرز پر مزید میند سے کام کرنا شروع کر دیا دوستو یہی وجہ ہے کہ ایک انگلیش ویب سائٹ نے جس کا نام گلوبل ویلیج سپیس ہے نے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کامیابی کی ایک وجہ اس کا ہارڈ ویر بتائی ہے دوستو وجہ یہ ہے کہ یہ تیارے ملٹی رول ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مناسب قیمت رکھتے ہیں تیسری سب سے بڑی اور اہم وجہ پاکستانی شاہین پائلٹس ہیں جن کے بلاند حوصلوں نے ان تیاروں کا میار بھی بلاند کر دیا اور گزشتہ سال کے اسی مہینے میں بھارت کے غرور کے ساتھ ساتھ دو تیاروں کو بھی مٹی میں ملا دیا تھا جس کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے دوستو آپ بات کرتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے خریدداروں کی تو آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ میامار دوزار اٹھارہ سے ہی ان تیاروں کو آپریٹ کر رہا ہے مگر دوزار انیس میں ملاشیہ اور آزربائی جان جیسے ممالک نے بھی اس تیارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں ممالک بلاک ٹو کے بجائے بلاک ٹری خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہو سکی کہ پہلے پاکستان ایرفورس خود ان تیاروں کو ٹیسٹ کرے اور ان تیاروں کے کارنامے دنیا دیکھے پھر اس کے ایک سال بعد ڈیل متوقع ہے اس کے بعد دوستو آپ پانچواں ملک جو ان تیاروں کو استعمال کرے گا وہ سری لنکا ہے دوستو سری لنکا میں آخری بار ہونے والے انتخابات میں راجہ پاکستان اقتدار میں آئے ان کے پاور میں آتے ہی بھارت کو شدید تشویش لاحق ہو گئی کیونکہ راجہ پاکستان بھارتیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ مودی مسلمانوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ پاکستان کے نا صرف چین کے ساتھ ذاتی اور قریبی تلقات ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک پرانا دوستانہ رشتہ ہے دوستو سری لنکا ہی وہ سب سے پہلا ملک تھا جس کی طرف سے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی ظاہر کی گئی تھی مگر جیسے ہی اس نے اس بات کا اظہار کیا تو بھارت نے سری لنکا پر دباؤ ڈالا اور اپنے پٹیچر سے تیاروں کا لالچ دے کر سری لنکا کے بھارت نواز حکمرانوں کو چپ کروا دیا مگر اب ایک بار پھر سری لنکا کی طرف سے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس بار سری لنکا کے حکمران بھارت نواز نہیں ہیں اس لیے یقینی بات ہے کہ بہت جلد پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ڈیل ہو جائے گی یہ ڈیل بلاک ٹو کی ہوگی یا پھر بلاک ٹری کی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت اللہ نگبان